اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد والی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی عدائی مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَلُولَىٰ بلند سلوات پڑے آلِ محمد کی ذات تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو لائق حمد ہے تمام حمد ہے ہی اس کے لیے تمام تعریف و توصیف کا سزاوار بس وہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو نظام حسدی کو چلانے والا ہو اس نے جو خلق فرمایا ہے وہ بس اسی نے خلق فرمایا ہے اور جو اس نے خلق فرمایا ہے اس کے تمام معاملات پر تصرف کا حق بھی فقط وہی رکھتا ہے زمین و زمن میں مقین و مقا میں آلم میں آدم و آلم میں اس انفس و آفاق سے مہدتی ہوئی دنیا میں زمین پہ رنگتی ہوئی چونٹی سے لے کے آسمان پر ٹمٹم آتے ہوئے ستارے تک سطح سمندر میں دوڑتی ہوئی مچھلی سے لے کے عرش آزم کی وہ ستوں تک مشرقین اور مغربین سے نکلتے ہوئے دنیا نہیں کائنات کی ہر ایک چیز سجدہ اگر کرتی ہے تو وہ سجدہ زیبہ اسی خدا کو ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے جس نے اس کے وجود کو نہیں کہا وہ نہیں ہے جس نے اس کا انکار کیا ہے اس کا وجود ہے ہی نہیں ہے لیکن اس کی ذات پر کوئی دلیل نہیں بنتی ماں سوائے اس کی ذات پر دلیل اسی کی ذات ہے اس کی مرضی نہ ہو تو ہوا نہیں چل سکتی اس کی مرضی نہ ہو تو کلی چٹک نہیں سکتی اس کی مرضی نہ ہو تو پرندہ پر نہیں ہلا سکتا اس کی مرضی ہے وہ سخت گرمی میں بادلوں پہ رحم کرتے ہوئے تھنڈی ہوا چلا دے اس کی مرضی ہے کہ وہ سردی کے موسم میں سورج کی تنابع کھینچتے ہوئے پسینے مشاربور کر دے اس کی مرضی ہے وہ کھیتوں کھلیانوں میں کھڑی ہوئی فصلوں پر عذاب نازل کر دے اس کی مرضی ہے وہ بنجر زمینوں سے گلزار پیدا کر دے اس کی مرضی ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے کسی سے اجازت نہیں لیتا بس جب وہ ارادہ کرتا ہے وہ کن کہتا ہے فیقون ہو جاتا ہے ارادے کے پیچھے نظریہ نہیں ہے نظریہ کے پیچھے سوچ ہوتی ہے سوچ کے لیے عقل چاہیے عقل کے لیے دماغ چاہیے دماغ کے لیے وجود چاہیے وجود میں وہ آتا نہیں سو جو بھی وہ ارادہ کرتا ہے بس وہ ارادہ کرتا ہے یہ وہ جانے یا وہ جانے جو اس کا ارادہ ہے ہماری تو نہ طاقت ہے نہ بسات ہے کہ ہم یہ جان سکیں وہ کیا چاہتا ہے کیونکہ کسی کے چاہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ جو چاہت ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں یعنی راضی ہو رہا ہے یا نہیں اب دنیا کا دستور یہ ہے کہ آپ کسی کو راضی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو مجبور ہو کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں جو میں نے کہا اس کا چہرہ بتا رہا ہے اگر تو بڑا منغز ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے بات بدل لینی چاہیے اور اگر خوبصورت ہے مہک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے راضی ہے اب ہمارے تمام آمال و افعال سے اقوال سے کیسے پتا چلے گا وہ راضی ہے نہیں چہرہ تو اس کا ہے نہیں جو چہرہ ہے وہ آپ نہیں مانتے چہرہ چہرہ اس کا ہے نہیں ہے میں اور آپ کم از کم آل محمد کو ماننے والے ایسے اللہ کو نہیں مانتے کہ جو کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کرسی پہ بیٹھنے کے ورحے سے کرسی چٹک رہی ہے اور وہ اپنی ٹانگ کو دوزق میں رکھ دے گا ایسا نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا وجود میں وہ نہیں آتا جسم میں وہ نہیں سماتا تائران تخیل وہاں نہیں جا سکتے زمین و زمان میں وہ نہیں آتا کسی میں اتنی چرت ہی نہیں ہے نہ زمین میں اتنی وسط ہے نہ آسمان میں اتنی وسط ہے کہ اس کے وجود کو اپنے اندر سمیٹ سکے پھر کیسے پتا چلے گا وہ راضی ہو رہا ہے وہ راراض ہو رہا ہے بھئی نماز پڑھ رہے ہیں کبھی کسی نماز نے یہ دعا کی ہو پروردگار میری اس نماز کے صدقے میں میرا یہ کام کر دے مشکوک ہے اس لیے دعا نہیں کر رہا کبھی کسی لیے نہیں سب یہی کہیں گے میرا روزہ قبول کر لے میری نماز قبول کر لے نہیں پتا چل رہا راضی ہے یا نہیں کوئی تو ہو جو بتائے وہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے جو اس کی رضا ہے اس سے سوال کر دیئے گیا کیسے پتا چلے گا وہ راضی ہے یا نہیں ہے تو امام جعفر سادق نسی نے پہ ہاتھ مار کے کہا نہنو مرزات اللہ ہم اللہ کی رضائیں ہیں اگر ہم راضی ہیں تو وہ راضی ہے اگر ہم ناراض ہیں تو وہ ناراض ہے دعا فرمائیں گے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں کیسے پتا چلے وہ کیا چاہ رہا ہے کب چاہ رہا ہے ہم تو ہیں وقت کے غلام چیزی بات ہے نا ہم تو جو چاہیں گے رات ہے تو رات میں چاہیں گے دن ہے تو دن میں چاہیں گے لیکن یہ ساری مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں نقص ہے اور جب نقص ہوگا تو اصل کامل کو نہیں پہچان سکیں گے بھئی کبھی بھی کوئی ناکس کسی ناکس کا تعرف کروا بھی لے تو جب بھی کامل آئے گا ناکس ناکس کا تعرف کروا بھی لے تو جب بھی کامل آئے گا ناکس خود با خود ختم ہو جائے گا اب یہ ممبر ہے میں ممبر پر بیٹھا ہوں آپ کی محبتوں کی وجہ سے جو قوم سے نجف سے تھوڑی سی خیرات ملتی ہے عشر محرم مومنین کو سنا کے آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن یہاں کوئی اور عالم دین آ جائے کوئی حجت الاسلام والمسلمین آ جائے تو یقیناً میں نقص ہو جاؤں گا وہ کامل ہو جائیں گے وہ آ کے بیٹھیں گے ان کے اوپر کوئی اور آ جائے تو جو آخر پر کامل آئے گا وہ ممبر پر آ کے بیٹھ جائے گا ممبر وہی رہے گا ممبر وہی رہے گا اب جو سمجھے یہ لکڑی کا ممبر ہے وہ بے وقوف ہے یہ علم کا ممبر ہے علم کے ممبر پر آلم آئے گا جاہل آ بھی جائے تو ممبر کچھ نہیں کہے گا جاہل آ بھی جائے تو ممبر کچھ بھی نہیں کہے گا جاہل آ بھی جائے تو ممبر کچھ نہیں کہے گا کیونکہ ممبر خود بولے تو ممبر کیسے بولے ممبر تو کسی حادی کا محتاج ہے وہ انتظار کرے گا کوئی حادی آئے اور جب حادی آئے گا وہ برسرے ممبر کو کہے گا اتر تیرے باپ کا نہیں میرے باپ کا ہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے توجہ چاہ رہوں اور بھائی کون ہے جو بتائے وہ راضی ہے یا نہیں ہے وہ ناراض ہے اس کا جب جی چاہے وہ کر دے اس کا جی چاہے اس نے آدم کو بنا دیا اس کا جی چاہے ہوا سے جدا کر دیا اس کا جی چاہا یعقوب کو یوسف دیا اس کا جی چاہا کون میں پھنکوا دیا پھر اس کی مرضی ہوئی کون سے گرتے ہوئے کو واپس بھولا لیا اس کی مرضی ہوئی کسی کے نور کو کہا یوسف کے چہرے میں چمکوتا کہ زلحہ فدا ہو جائے بھئی اس کی مرضی ہے کبھی وہ پہلے زلحہ کے حسن کے کسید دنیا کو بتاتا ہے پھر وہ زلحہ کے اوپر کسی کامل کو بھیج دیتا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ تم اس ناکس کو سمجھ رہے ہو حسین ہے جب کامل آئے گا تو وہ بتائے گا کہ وہ کتنا حسین ہے جب کامل آ جائے گا تو جتنے ناکس ہیں وہ سارے نقص اپنے ڈھونڈتے ہوئے رفو چکر ہو جائیں گے اور جب ناکس دوبارہ کامل سے متصل ہوگا تو پھر کامل ہو جائے گا نہیں سمجھے ناکس تھی لیکن کیا الزام لگا رہی تھی یوسف پہ غلط الزام لگا رہی تھی اب جب اصل اصل ہو تو چاہی الزام لگاتے رہیں اصل پہ کوئی حرف نہیں آتا وہ بالکل نہیں آتا ابو ذر نے پوچھا میرے ممکنات یہ بتائیے آپ سے مسند چینی گئی ہے آپ سے کاروبار زندگی چھین لیے گیا میں بڑا ملول ہوں سرکار نے فرمایا کیوں پریشان ہے کامولہ حکومت چھن گئی سرکار نے فرمایا سورج چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا چاند آتا ہے کہ نہیں آتا زمین چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی تجھے کس نے کہا ہم اس کے محتاج ہیں زولیہ ناکس تھے زولیہ ناکس تھے ایک کامل کے بارے میں مشکوک ہو گئی توجہ کیلئے گا کامل کے بارے میں مشکوک ہو گئی اللہ کی مرضی بتا رہا ہوں مشکوک ہوئی جوانی جاتی رہی ہے ایسے ہی بینائی جاتی رہی سرہ پر ڈھل گیا کچھ باقی نہ بچا چوراہے میں آکے بیٹھ جاتی تھی اور جہاں سے یوسف کی سواری گزرتی تھی خوشبو سوہ کے کہتی تھی میرا یوسف گزرائے ہم ناکس ہیں ہم زوم اپنی افتخار میں ڈوب جاتے ہیں لیکن بیٹھ جاتے ہیں امام بارک دروازے پہ حسین کا ذلجنہ گزرائے عباس کا علم گزرائے قاسم کے مہنی گزرائے اچھا جب ناکس ہی کامل کے بارے میں مشکوک ہو گئی کامل پہ حرف بھی لگا دیا کامل کی کاملیت پر ذرہ برابر بھی حرف نہ آیا ناکس جب کامل سے جا ملا بھرے دربار میں جب ناکس کامل سے مل گیا تو کیا فون آیا اس پر اپنی چادر ڈال دعا کر حسن واپس آیا بینائی واپس آئی پہلے حسن اور تھا اب حسن اور ہے پہلے بینائی اور تھی اب بینائی اور ہے ناکس جب کامل سے ملے گا کامل جیسا نہیں ہوگا کامل جیسا نہیں ہوگا زوجیت میں آگئی نا زوجیت میں آگئی اس کی مرضی جب چاہے زلیحہ کے چہرے میں چمکا دے جب چاہے یوسف کے چہرے میں چمکا دے جب چاہے موسیٰ کو کہے جوتے اتار کیا جب چاہے موسیٰ سے کہے موسیٰ اللہ کا دوست نہیں ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے حادی نہیں ہے لیکن بتانا چاہتا ہے پروردگار مجھے ور آپ کو کوئی کامل ہے اس سے مل کے یہ سارے کامل ہیں اگر وہ درمیان میں نہ ہو تو ان میں کہیں نہ کہیں نقص رہ جائے گا موسیٰ جوتے اتار کیا اس لیے کہ یہ وادی مقدس ہے اس کی مرضی ہے موسیٰ کو بلائے جوتے اتر والے اور کامل کو بلائے کہے جوتو سمیتا کیوں جوتو سمیتا تاکہ تجھے اپنے جیسا سمجھنے والا جب نیچے سے اوپر دیکھے اسے تیرا سر نظر نہ آئے تیری گردن نظر نہ آئے تیرا وجود نظر نہ آئے تیرا سرابہ نظر نہ آئے تیرا پہلو نظر نہ آئے تیرے چوتے نظر نہ آئے تیرے چوتے کے تلوے نظر نہ آئے چوتے پہ لگی مٹی نظر آئے اور اسے اوقات یاد آئے جو تیرے چوتے کی مٹی جیسا نہیں تجھ جیسا کیسے ہو گیا اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے یا صحیح اس کی مرضی ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو موت دے دے جس کو زندگی دے دے بھئی اس کی مرضی ہے نا وہ منتیں کرتے ہوئی ماں کو التجائیں کرتے ہوئی ماں کو بیٹا دیتا ہے ساتھ اسے واپس بلا لیتا ہے کسی کو محلت دیتا ہے ہزاروں سال کے دے دیتا ہے یہ تو اس کی مرضی ہے اور وہ مرضی والا مالک کہتا کیا ہے اسی مرضی میں ہدایت ہے اور ہدایت چونکہ میری طرف سے ہے تم حادی بھی میری طرف سے لوگے اگر تم نے اپنی مرضی کے حادی بنا لیے تو تمہاری ہدایت پر اپنی مرضی کی ہوگی نا میں مزید میں داری سے بات کرنے کا قائل ہوں دیکھیں آپ جن پیر صاحبان کو مانتے ہیں مانیے اکثر میرے نوجوان کیا کرتے ہیں پیر صاحب آ رہے ہیں پیر صاحب آ رہے ہیں پیر صاحب آتے ہیں پیر صاحب کے سامنے جناب باد اب ہو کے بیٹھنا ہے پیر صاحب کو پشت نہیں کرنی ہے بچے اکثر اپنے کڑھتے ہیں اب مانے نہ مانے بچے کڑھتے ہیں اب یہ آ جاتے ہیں تو ہم نیچے بیٹھیں یہ اوپر بیٹھیں نئی مسنط سجائیں انہیں اچھے کھانے کھلائیں پیر صاحب جاتے ہوئے نظر نیاز بھی لے جاتے ہیں اب اب سارے تیار ہیں پیر صاحب آ رہے ہیں پیر صاحب کی گاڑی آ رہی ہے ٹھیک آپ کے بچے بھی ہم اتنگوشہ پیر صاحب آ رہے ہیں گاڑی آ کے رکے اندر سے پیر صاحب نہ برامد ہو ان کا بیٹا برامد ہو اب آپ تو اور محمسے کا شکار ہو جائیں گے نا پہلے اببہ اب اس کا بیٹا آپ کے بگیں گے ہموش پیر کا بیٹا ہے اب وہ پیر صاحب چونکہ منچلے ہیں بیٹھیں گے بھی اوپر اور چونکہ وقتی پیر بنے ہوئے ہیں وقتی پیر بنے ہوئے ہیں ناکس ہے اب باتوں ہیں نہیں وہاں پہ تو آپ تو ان کا عدب و احترام کریں گے ان کے باپ کی وجہ سے احترام کر لیے اب اگر وہ فرض کریں آپ کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں تو ان کی ضد ہوگی پہلی باری بھی میں لوں گا اور اگر میں مطلب میرا دل چاہا تو میں میدان چھوڑ بھی جاؤں گا اب ایسے پیروں میں اگر کوئی سچ مچ کا پیر آ جائے اگر کوئی سچ مچ کا پیر آ جائے تو جتنے بھی ناکس پیر ہیں رفو چکر ہو جائیں گے ایسے ہی ناکس کھیل رہے تھے کامل پیر کا کامل بیٹ آ گیا اس نے کہا تم تو ہمارے غلام کی اولاد ہو تو مرضی ہے یہ خدا کی مرضی ہے ٹائٹل دے رہے ہیں آپ ٹائٹل دے رہے ہیں تمام ویڈیوز کو خدا کی پہچان تو میں چاہتا ہوں میں بار بار کہوں خدا کی مرضی ہے وہ جب چاہے جو چاہے کرا لے لیکن اس کی مرضی ہے جب وہ اپنے ہادیوں کو اکٹھا کر دیتا ہے تو وہ ہادی بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے آپ اس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تم کرو گے کہ میں چونکہ دونوں کو پتا ہے دونوں کامل ہیں جہاں پہ نقص آئے گا آپ نے کہا سارے ہیں محمد جب سارے کامل ہوں گے تو اپنی اپنی ڈومین میں اپنے اپنے خصوصی حصار میں آ کر دنیا کو بتائیں گے اب اگر ان میں سے کوئی چپ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتا بلکہ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ کسی بڑے کی موجودگی میں نہیں بولا کرتے بھائی اگر کوئی بڑا ہو تو ڈرہ نہیں کرتے اگر کوئی بڑا ہو تو سوال نہیں کیا کرتے کیوں بڑا بڑا ہے اور یاد رکھی ایج کا بڑا ہونا اور ہے تجربے کا بڑا ہونا اور ہے یعنی میرا اور آپ کا بڑا ہونا اور ہے اس کا بڑا ہونا اور ہے کیسے اس نے کیوں کہا اپنے بچوں کی تربیت ان کے دور کے مطابق کرو اس لیے کہ اگر کوئی ساٹھ سال کا باپ اپنے بیٹے کو ساٹھ سال پیچھے کی ترغیب دے اسے ثقافت سکھائے تہذیب و تمدن سکھائے کیونکہ آل محمد کا گھرانہ ہی تہذیب سکھانے والا ہے لیکن اگر اسے مجبور کرے کہ دیکھو تم یہ انٹیلیجنس نیسی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف نہیں جاؤ تم یہ فری لانسنگ کی طرف نہیں جاؤ تم رشیہ نہیں جاؤ پڑھنے کے لیے تم کینیڈا کا سفر نہیں کرو تو وہ کہے گا تکنالوجی تھی تو تو نے اسے کیوں نہیں ہدایت لی اب آپ جدت کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے جن سے ہدایت لیتے ہیں وہ مہتاج اپنے استاد کے وہ اپنے استاد کے آپ کے تجربے ساتھ مل گئے ایسا آپ کے تجربے ساتھ مل گئے آپ کامل ہوئے میں اپنے سکول کالیڈ یونیورسی کے بچوں کو اور ٹیچرز کو دست بدست آپ نے ساتھ ملانا چاہتا ہوں اگر ایسے ہی کاملیت ملتی ہے تو پھر آپ نے اپنے سکول میں بچوں کو فیزیکس کالٹر کیوں رکھبایا کیمسٹری کالٹ کیوں رکھبایا اسلامیات کالٹ کیوں رکھبایا جبکہ جو فیزیکس پڑھ کے آیا ہے اس نے اسلامیات بھی پڑھی ہے جو کیمسٹری پڑھ کے آیا ہے میں نے نوجوان بولیں گے اس نے فیزیکس بھی پڑھی ہے لیکن آپ کہیں کہ جناب یہ سپیشلسٹ ہے یہ چالیس منٹ صرف اسی کا لیکٹر دے گا اس میں سے باہر نہیں نکلے گا جانتا ہے جانتا ہے لیکن ناکے صاحب اسے اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دوسرے سبجیکٹ میں جائے کیوں آپ اسے ریزلٹ لینا چاہتے ہیں اتنی دیر میں آپ کے کالج کے گروپ کا کوئی پیچھے سے بڑا سکولر آ جائے اور وہ پورے سٹوڈنٹس کو جمع کر کے کہے یا فیکٹری کا کوئی ایم ڈی آ کے کہے دیکھو پروڈکٹ ایسے بنانی ہے فیزکس ایسے پڑھتے ہیں کمیسٹری میں ایسے نمبر آئیں گے اسلام یاد یہ کرنی ہے اب آپ سوال کریں کہ یہ سکولر آ کے سارے سبجیکٹ کیوں کر رہا ہے تو آپ کا پرنسپل کہے گا دیکھو وہ سارے علوم پر حاوی ہے انجیل آئی ایک چپٹر کا استاد آیا تورات آئی ایک چپٹر کا استاد آیا زبور آئی ایک چپٹر کا استاد آیا لیکن جب سکولر آیا تو اس نے کہا آپ کہے تو میں تورات سنا دوں زبور سنا دوں قرآن سنا دوں ایسے نہیں اور بھائی کس تو میں نعرے لگاتے ہو کیوں کس تو میں نعرے لگاتے ہو جلدی کریں گے جلدی جلدی کریں گے دہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ منکر کوئی نہیں ہے جو انکار کرتا ہے نا دراصل وہی قرار کرتا ہے کہ وہ کسی کا انکار کر رہا ہے جیسے کسی شخص نے یہ کہا معصوم سے میں خدا کو نہیں مانتا اور معصوم نے مسکرہ کے فرمایا کوئی تو خدا ہے جیسے تو نہیں مانتا تو یہ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں آپ کے جذبات میں بلکل سمجھ سکتا ہوں یہ توفیق ہے یہ توفیق کی بات ہے اللہ نہ دے تو نہیں ملتی علی کا نام لینا توفیق ہے یہ بھی خدا کی عطا کردہ توفیق ہے اور یہ توفیق بڑے ہو کے نہیں ملتی ماں کی گوچ سے ملتی ہے اب اگر ماں بچے کو یہ کہہ کے سلائے گی سوجہ علی آ جائے گا تو نعرہ کیسے لگے گا اور اگر ماں یہ کہہ کے سلائے گی کہ اگر تو نہ سویا تو کوئی بات نہیں مجھے ناد علی آ دے تو یہ باتیں توفیق کی ہیں میرے بھائی یہ باتیں توفیق کی ہیں اس کی مرضی ہے وہ ناکس کو کامل کو کامل کو ناکس دہاں مرضی کر دے اب خدا یا تو ہدایت دیتا ہے وہ کہتا ہے نا معصوم فرما دیں جب اللہ کسی پر قدم کرتا ہے تو اسے ہدایت دے دیتا ہے اب یہ ہدایت کیا ہے نماز ہدایت ہے بلکل ہے روزہ ہدایت ہے بلکل ہے جتنے آپ کے شرم و فضل و حیاء کے باتیں سب ہدایتیں ہیں لیکن یہ ساری ناکس ہیں اور میں مسلسل عرض کرتا رہا ہوں ناکسیت سے اس کی کاملیت کو نہیں پہچانیں گے اگر میرے کوئی ضعیف میرا کوئی جوان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور خدا اس سے پوچھ لیتا ہے کل میں نے باتیں کی اس کو آگے کر کے کہتا ہوں کہ تُو نے اپنے دنیا کے تمام عاملات کے مطابق میری پہچان کیوں نہیں کی ساڑھے دس بجے ایوانی حسین میں حسن گلانی نے یہ بات کرنی ہے پتا ہے کہ نہیں وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اسے پتا ہے اس کا پتا کرتے ہوئے ہم اپنا پتا ٹھیک کر لیں ورنہ ہمارا پتا پتا تو کیا پتوں میں بھی پتا نہ ہوگا ایسا ہی ہے اب معاملہ کیا بن جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے حادی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم بجلی چور ہیں تو ایس گیو وہ آئے جو بجلی چور ہو ہم ٹیکس نہیں دیتے تو وہ آئے محبت کی بات کر رہا ہوں امانداری کے ساتھ محبت کی بات کر رہا ہوں جیسے ہم ویسے ہمارے حادی اسی لئے اس نے کہا ہے کہ ہدایت میرے پاس ہے پھر میں یہ تو نہیں کہتا جیسا وہ ویسے حادی میں یہ قدر نہیں کہہ رہا جیسا وہ ویسے اس کے حادی لیکن چونکہ مخلوق میں خالق کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے اس لئے جو اس کا بنایا ہوا حادی ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی تو صفت ہوگی آپ گھبرا بڑی کر دی جاتے ہیں کیا کہتے ہیں علماء اللہ نے تمہارے چہرے بنائے کیوں بنائے تمہارے قبیلے پہچاننے کے لئے تمہارے چہروں سے پہچان ہوتی ہے تم کون ہو میرے یہ نوجوان میرے یہ ماشاءاللہ سے لڑکپن میں بچے کسی شادی بیان میں جائے نا تو ہو سکتا ہے ان کے دادہ ان کے نانا دیکھے کہ تم فول آنکے بیٹے ہو بھئی آپ کو کس نے بتایا تمہارا چہرہ بلکل تمہارے باپ سے ملتا ہے اب باپ اور بیٹے کے درمیان میں فرض کی دی یہ اٹھارہ سال کے ان کے باب اب پچاس سال کے ہیں تو وہ اٹھارہ سال کا گیب بھی بتا رہا ہے نہیں پہنچائے اٹھارہ سال کا گیب بھی بتا رہا ہے بیٹا کس کا چہرے سے ہاتھ ہو گئی ہے آپ کے ناکس ہاتھی چہرے سے پہچانے جاتے ہیں یعنی آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کا باپ یاد آتا ہے خدا جانے ابو طالب کیسا ہاتھی ہے جس کے بیٹے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کیا سیدہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ ہے دراصل محبت کا ہادی ہادی ماننے کے لیے بھی محبت چاہیے اور محبت میں تھوڑی سی رئی ہے کیوں آپ جسے محبوب مانتے ہیں نہ اسے چھپاتے پھرتے ہیں بھر کھلی بات کروں درس کی بات ہے آپ جسے محبوب مانتے ہیں نہ چاہتے ہیں کوئی دوسرا اسے نہ دیکھے کوئی دوسرا اسے بات نہ کرے خدا جسے محبوب مانتا ہے اسے دشمنوں میں بھیجتا ہے کبھی کسی نے محبوب ایسے تو نہیں بھیجا نا خدا اپنے محبوب کو دشمنوں میں انپڑوں میں جاہلوں میں بھیجتا ہے اور ہادی یہ ہے اس کے پہلے ہادیوں کو کوئی تنگ کرے تو عذاب آ جاتا ہے بھر نو کو تنگ کیا گیا عذاب آ گیا نا اور یہ نو کا سردار ہے جب اس کو پتھر پڑتے ہیں جبریل کہتے ہیں بستی اُلٹ دوں یہ کیا کہتا ہے یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں یعنی کامل درمیان میں رہ کر کے دلیل دیتا ہے تم ناکس ہو اپنا نقص دور کرنا ہے تو میرے ساتھ آتے جاؤ مجھ سے ملتے جاؤ جتنا تم مجھ سے ملتے جاؤگے اتنا تم بہتر ہوتے جاؤگے مسئلہ کہاں ہے مسئلہ آ گیا ہے دلی لگاؤ کا مسئلہ آ گیا اپنی فہم و فراست کا یہ بچے میرے یونیورسٹی سکول کے بیٹھے ہوئے کالج کے ان کو کسے سوال کہا جاتا ہے آپ تو فیورٹ ٹیچر کون ہے سوال غلط سکول میں بچہ جاتا ہے ٹیچر پوچھتی ہیں آپ ماما سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا بابا سے سوال غلط کیوں آپ اس کی محبت کی آمیزش کو آئیڈیلزم پہ رکھتے ہوئے ایسا بڑھتاؤ کر رہے ہیں کہ وہ حادی اسے مانے گا اگر اببا آپ کے بچہ آپ کا بچہ زد کرتا ہے اور آپ بات نہیں مانتے تو یقیناً اممہ مان لیں گی وہ اممہ سے زیادہ پیار کرے گا لیکن جب تک وہ عقل مند نہیں ہوتا اسے نہیں پتا یا سیدہ مجھے توفیق دے جب تک وہ عقل مند نہیں ہوتا اسے نہیں پتا کہ یہ اممہ اور اببا اممہ اگر جنت ہے تو اببا اس جنت کا دروازہ ہے مجھے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اگر کہیں پر اس محبت میں ذرہ برابر کمی رہ گئی تو بھرے مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو کہیں بھی ہو وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے درمیان حد فاصل کرتے ہوئے حادی مان جائے گا وہ پورے خاندان کا بیڑا گھر کر دے گا پورے خاندان کا بیڑا گھر کر دے گا دلیل کیا میرے پاس نو کا بیٹا ہے نو کا بیٹا ہے پورے مجمع میں کہہ رہا ہے میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا تیری نہیں مانو گا کیوں ماں نے آئیڈیالیزم بتایا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں اببہ تیرا تجھے ڈانٹا رہتا ہے پیچھے بات کیا تھی کشتی بننے والی تھی نا اور اللہ نے کہا تھا بیوی سے کہہ دے کسی کو بتانا نہیں نبی چلے گے کشتی بنانے وہ چھت پہ چڑی اس نے ہمسائی کو بتایا دیکھو یہ کہہ رہا ہے کشتی بنا رہا ہوں کشتی بنے گی تو عذاب آ جائے گا ہے سچا کشتی بن گئی تو عذاب آ جائے گا پھون آ گیا نبا پیس جا اور اس کو جا کے فارق کر دے اب جب فارق کیا تو اس نے کہا اچھا تو نے مجھے گھر میں تنہائی میں زلیل کیا ہے میں مجمع میں تجھے زلیل کر دوں گی باریک بات نہیں سنتے ہیں چلیے کھلی بات کر لیتے ہیں ناکسیت کاملیت کے قریب آئے تو کامل ہو جاتی ہے ابھی بیٹھا ہوا تھا تو میرے محترم قبلہ فرما رہے تھے بات چل رہی تھی موت کی اسی موضوع پہ گفتگو چل رہی تھی اور چونکہ میں علماء کی صحبت کو بفرمانِ معصوم عبادت سمجھتا ہوں وہ یہ فرما رہے تھے ہمارا یہ یقین ہے موت معین ہے ہے نا موت ہدایت ایتی کل بات ہو چکی موت معین ہے موت کا وقت مقرر ہے کون کب کہاں کیسے مرے گا یہ تیہ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تیہ ہے جو جو کرتے مرے گا وہی وہی کرتے ہوئے اٹھے گا ایسا ہی ہے نا تو کتنا اچھا ہے آپ علی علی کرتے مر جائے جب اٹھے فرشتے کے چپ کرو پہلے اسے علی علی کرنے دو یعنی وقت مقرر ہے یعنی وقت معین ہے یعنی جس لمحے پہ مرنا ہے وہ تیہ ہے اس لیے ہم تیار رہتے ہیں اس لیے تم کھلے بندوں تیار رہتے ہیں جب مرضی آجو ہم تو تیار ہیں ملاقاتِ الہی کا نام موت ہے اور ہمیں تو دو فائدے ہیں خدا سے بھی ملاقات ہوگی نوسیری کا خدا بھی مل جائے گا بھئی ایک ٹکٹ میں ہم دو مزے لے لیں گے ماسوم آ جائیں گے سلامت رہے اپنے ہونے کا ثبوت دیا مولا آپ کو سلامت کے محفوظ رکھے جب ناکس یعنی انسان کامل سے مل جائے تو لطفات ہے میرے محترم آپ کے مسکراہت میرے لئے تائید ہے سند ہے آدم کا بیٹا ہونا کوئی فخر نہیں میں اور آپ آدم کے بیٹے ہیں آدمی ہیں آدمی کے بعد اگلا مرحلہ ہے انسان ہونا انسان سے اگلا مرحلہ ہے مسلمان ہونا مسلمان سے اگلا مرحلہ ہے مومن ہونا اگر ہم سب انسان ہی ہیں تو آپ بچوں کو ڈانٹتے ہو یہ کیوں کہتے ہیں انسان بن آپ یہ کیوں ڈانٹتے ہیں تم میں کوئی انسانیت نہیں ہے اس کا مطلب ہے ابھی وہ کامل بے شک ہے لیکن اس میں نقص ہے جب تک اس حد کمال پہ نہ آ جائے جہاں انسان بنے جب مومن بن جائے گا مومن بنے گا کیسے عمال بہتر کر لے گا افعال درست کر لے گا اطاعت مصطفی بھی کر لے گا حادی برحق مصطفی کو آل محمد کو مان لے گا تو پروردگار اگر میں نے مان لیا تو ہوگا کیا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے لیکن میں اس کے ساتھ تجھے بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے ایک حادی کامل نے ایک خجور والی دکان پہ جا کے کہا ہم سے کتنی محبت کرتے ہو اسے کہا بڑی محبت کرتے ہیں آپ پہ کہا اچھا پھر تمہاری جگہ ہم بیٹھتے ہیں تم گھر سے ہو آؤ نہ کس گھر چلا گیا کامل بیٹھ گیا وہ انسان مومن بننے جا رہا تھا اس نے خجوریں بیچی جب واپس آیا تو پوچھا کتنی پیار کرتا ہے وہ کہنے لگا لفظیں کتنا چھوٹا ہے اتنا پیار کرتا ہوں بڑا لفظ چھوٹا ہے اس قدر پیار کرتا ہوں کہا پھر تمہاری آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے ہم تمہیں کامل کر کے بتا رہے ہیں آج کے بعد تم اپنے دفتر میں بیٹھ کر جسے دیکھو گے بتا دو گے اس نے کم مرنا ہے کیسے مرنا ہے کس جگہ پہ مرنا ہے توجہ رکھیے گا یہ میسہ میں تم مار تھا جو کامل کے ساتھ جڑا لوگوں کو بتانے لگا تم تم مروگے تم فلا جگہ مروگے وہاں سے ہی بن مظاہر کا بیٹا نکلا اور اس نے کہا میسہ میں تمہار کیا بات ہے کیا بتا رہا ہے میسہ مسکرہ کر لگا ایک سٹھ ہجری کربلا کا میدان لشکرِ کفار تجھے مارا جائے گا حبیب مسکرہ کہتے ہیں چھپ کر جا کوفے کا چوک خجور کا درخت سولی ہوگی تجھے مارا جائے گا پتا نہیں کس خیال میں سلامت رہے سلامت رہے محبت کا پیغام ہے مجلس محبت کا پیغام ہے مجلس کہتے ہی سے نا بیٹھنے کو اور کیسا خوبصورت بیٹھنا ہے کہ محبت کا پیغام ہے بھائی آئیے جو سچے حادی ہیں ان کی طرف روک کرتے ہیں کون خوبصورت نہیں ہونا چاہتا سب ہونے چاہتے ہیں میرے نوجوان مجھے ناراض نہ ہو جائے گا مجھ سے آپ کو کبھی احساس ہوا اس بات کا آپ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چہرے پر دنیا کا میک اپ ٹھونستے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں دو چہرے بنا کر اگر اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں تو گھر آ کے دھو کیوں لیتے ہیں میسیج ہے ضروری ہے جلدی کریں گے بھائی حد یہ ہے جو بندے دیکھتے ہیں اس پہ میک اپ ہے اور جو خدا دیکھ رہا ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں درود کا میک اپ کر تاکہ پتہ چلے تو درود والا ہے بارود والا نہیں ہے اس کے بنائے ہوئے حدی ہیں اس کے جو بنائے ہوئے حدی ہیں جو اس کے بنائے ہوئے حدی ہیں وہ جہاں ہوں جس حال میں ہوں جس کیفیت میں ہوں آپ کی دنیا غلازتوں بھری دنیا ہے نا دنیا دنوو سے ہے دنوو ہے گھٹیا ناکس ہے نا اسی لئے تو کام ملنے تلاق دی دنیا پوچھتی ہے امام حسین نے جنگ کیوں کی بیعت کر لیتے لے لیتے دنیا ایک میسیج آیا ہے مجھے دنیا لے لیتے اتنا بڑا مارکہ اتنا سارے نوجوان تو بات یہ ہے شریف بیٹا باپ کی طلاق یافتہ کو نہیں لیتا شریف بیٹا باپ کی مطلقہ سے کوئی راہ و رسن نہیں نبھا تھا اب یہ دنیا ہے اس دنیا میں آپ کے بنائے ہوئے حدی بکھر جاتے ہیں پھس جاتے ہیں بیچارے چار پانچ سال کے لیے ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں نہیں ہوتے اور آپ اپنی بسات اور طاقت میں رہتے ہوئے ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں جس نے جس کو جہاں بھی حادی مانا ہے بنایا ہے لیکن باپ بھی حادی ہے اور فرمان حدیث کے مطابق بڑا بھائی جو ہے وہ بھی باپ کی جگہ پہ ہے بڑی بہن ایک وقت ہے مطلب آپ کے بھا 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 دنیا سے رخصت ہوگے آپ کا بڑا بھائی ہے تو وہ آپ کے جائے پیدر ہے یعنی وہ آپ کا حادی ہے لیکن اگر یہی حادی ہیں تو یہ تو سارے کے سارے فنا ہیں سارے کے سارے فنا ہیں کہیں تو کوئی ایسا حادی ہوگا جو رہے گا ہم جیسا لیکن جب بھی ہم دیکھیں کہ یہ ہم جیسا ہے تب وہ بتائے کہ نہیں میں تم جیسا نہیں ہوں لگے ہم جیسا لباس ہم جیسا پہنے کھائے پیے ہم جیسا لیکن وہ لگے ہم جیسا نہ وہ لگے ہم جیسا نہ ایک ظاہرن بڑے نے اصلن بڑے کے خلاف اپنے ہواریوں کو اکٹھا کیا توجہ جاتا ہوں اپنے ساتھ اکٹھا کیا اس کے خلاف اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے انہیں چالیس دن کی مشکت کروائی کیسے کہ جب وہ آ جائے میرے دربار میں تو تم نے جھک جھک کر مجھے سلام کرنا ہے اسے کچھ نہیں کہنا اس کی تضحیق ہوگی میں اعلان کر دوں گا کہ میں اصل ہادی ہوں یہ نکل ہادی ہے اب وہاں تیاری ہوئی بات آپ سب جانتے ہیں تجدید ایمانی کے لیے بات کرو وہاں تیاری ہوئی یہاں سے اصل چلا جیسے ہی اصل پہنچا وہ چالیس بھول گئے کہ سلام کسے کرنا تھا ادھر رکھنا پھرا ادھر پھرا امام ہمارا سلام امام ہمارا سلام امام ہمارا سلام نبی کے بیٹے ہمارا سلام ہادی برحق ہمارا سلام بڑا عجیب سا ماحول بن گیا بن جاتا ہے جب کوئی بنا بیٹھا ہو اور کوئی اصلی آ جائے تو اکثر یہ بن جایا کرتا ہے ماحول میں آپ کی دنیا کی بات کر رہا ہوں مانیٹر استاد بنا بیٹھا ہو اور استاد اوپر سے آ جائے تو ماحول تو بن نہیں جاتا ہے نا ایسا ہے کہ نہیں ہے توجہات کے طالب ہوں اس نے اپنے خاص وزیر سے کہا ان چالیس بلقانی نوجوانوں کا سر کٹ سرکار دیا گیا میں نے ارز کیا دیکھے ہم جیسا لیکن جب ہم کہیں ہم جیسا ہے تو وہ بتائے میں تم جیسا نہیں توجہ رہے میں تم جیسا نہیں ہوں میں اصل ہادی ہوں اللہ کا بنائے ہوا ہادی ہوں چالیس سرکارے گئے شام ہوئی وہ وزیر آیا جاننے کے لیے کہ امام کیا پوچھیں گے سرکار نے فرمایا کھانا کھاؤ کھانے لگا سرکار نے فرمایا تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا تم چاہتے تھے کہ اصل اور نقل کے درمیان میں فرق واضح نہ ہو ہم بتائیں ہم نے کیا کیا کہنے لگا جی آپ فرمایے سرکار نے فرمایا وہ سامنے کیا ہے کہنے لگا پردہ کا پردہ ہٹا کا پردہ ہٹا پردہ ہٹا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی شبہ جرد جس طرح لکنت آگئی کچھ لوگوں کے دہن میں اس طرح سے لکنت آگئی انگوشت بدندان ہو گیا پریشان ہوا امام نے فرمایا کیا ہوا کہا یہ تو وہ ہی ہیں کہا کون ہے کہا جنہیں ہم نے قتل کیا ہے دیکھیں ہم جیسے جب ہم کہیں ہم جیسے ہیں تو بتائیں تم جیسا نہیں ہوں یہ تو وہ ہی ہیں کہا ہاں تم نے قتل کر دیا تم مار دیا ہم نے موت کو مار دیا توجہ چاہتا ہوں ہم نے موت کو مار دیا توجہ چاہتا ہوں دیکھ کیا کر رہے ہیں کہا کچھ کھا رہے ہیں امام نے فرمایا جاتو بھی کھا لے آگے بڑا عراقی تھا آگے بڑا انار کا دانہ لیا چوستا بھی آ رہا ہے پریشان بھی ہے امام نے پوچھا کیا ہوا کار سے پہلے ایسا انار نہیں کھایا کہاں سے آیا سرکان نے فرمایا جہاں گئے ہیں وہاں سے آ گیا ہے توجہات کا دالے ہو سامین اگرامی قدر حادی خدا کا بنایا ہوا حادی جس کے اندر صفاتیں خدا موجود ہو جو ویسے ہی دیکھے جیسے آگے اتنا ہی پیچھے وہ جانتا ہو کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور جب وہ جانتا ہے نا تو پھر وہ پھٹا لباس پہن رہا ہے تو اس لیے نہیں پہن رہا کہ اس کے گھر میں ٹوٹی ہوئی چار پائی ہے اس لیے نہیں پہن رہا کہ وہ غریب ہے اللہ کا بنایا ہوا حادی ہے اگر وہ غریب ہے تو پھر امیر کوئی نہیں دیکھئے عرب پتی خاتون کا پتی ہے عرب پتی خاتون کا پتی ہے ہے کہ نہیں ہے وہ غریب ہے چلیں چلتے 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 ایک بات بتا جاتا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے خاطر پھر کہتا ہوں تجدید ایمان ہے نا فضائل مولا کے آل محمد کے کتنا غریب ہے میرا اور آپ کا نبی میں تو مانتا ہی نہیں جس کی نالہ علم مقدس کا صدقہ آج تک کائنات کھا رہی ہے وہ غریب ہے وہ غریب نہیں ہے لیکن چلیے بات پھر وہ ہی ہے بات ہے محبت کی اپنے جیسا مان لیا تو اپنے جیسا حادی مان لیا بھئی روٹی نہیں ملی تو صبر کر لیا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں ملے تقسیم کر دے پھر شکر کر لیکن نہیں کر سکتا ناکس ہے نا کامل ہوتا تو کہتا یتیم آگیا ہے دے دو اسیر آگیا ہے دے دو فقیر آگیا ہے دے دو ناکسیت اور کاملیت کتنا بڑا کتنا بڑا امیر ہے میرا اور آپ کا نبی سلیمان سورہ سلیمان سلیمان نے کہا کہ پروردگار مجھے ملک دے پروردگار مجھے ملک دے ہو سکتا ہے ابھی جبرائیل اپنے پروں کی بچھاڑ کرنے والا ہو اور آپ اٹھ کے جا رہے ہیں بیٹھ جائیے جناب اونو محمد آپ کو دیکھ رہے ہیں جناب اونو محمد ابراہیم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ مجھ سمجھئے کہ آپ خود آئے ہیں کہیں سے ازن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے کتنی لوگ ایسے جو کہتے ہیں اچھا یار میں امام برگا میں ابھی آجوں گا ابھی زاکر پڑھ رہے ہیں مولانا پڑھ رہے ہیں نہیں تو باہر ہی رہے گا سلیمان نے مانگا ملک پروردگیرہ مجھے ملک دے دے ایسا ملک کہ جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہ ہو اب مفسر ان کا کہتے ہیں میرے نبی یاد رکھیے گا نبی یاد رکھیے گا کتنا امیر ہے کیا ملا ایک انگوٹھی کہ اس کو سلیمان کو اب سوال کرنے والے کر سکتے ہیں جناب مانگا ملک ملی انگوٹھی لیکن وہ ہدایت دیتا ہے دینے پہ آجائے تو انگوٹھی میں بھی دے دیتا ہے ہدایت یہ نا ایک بندہ موت اور زندگی کے ماں بین ہدایت کو لینا چاہے تو یہیں سب ہی لے سکتا ہے جقین جانے ہی لے سکتا ہے آپ سے لے سکتا ہے اگر وہ آپ سے پوچھ لے یار اپنے گھر بار کو کس کے سہارے چھوڑ کے آتے ہو تو یہ ہدایت ہے نا تو بھی ابباس کے سہارے چھوڑ دے ہم جس کے سہارے چھوڑ کے آتے ہیں میں جلدی کر رہا ہوں آگے بھڑھ رہا ہوں تاکہ جو کہنا وہ کہہ کے میں مصاحب کی طرف آ جاؤ مل گئی انگوٹھی اب سلمان انگوٹھی پہنتے ہیں ہوا سے کہتے ہیں چلو ہوا چلتی ہے جننات سے کہتے ہیں میری بات سنو جننات بات سنتے ہیں انگوٹھی اتار دیتے ہیں کوئی بات نہیں سنتا یعنی وہ ملک انگوٹھی کی شکل میں سلمان کے پاس آ گیا انگوٹھی پہن لی انگوشتری پہن لی تو صاحب ملک انگوشتری اتار گئی تو بے ملک کتنی قیمت ہوئی انگوٹھی کی سلمان کی حکومت اور سلمان کی حکومت کتنی ہے پوری روح زمین پہ کائنات پہ جنات پہ عرضین پہ سماوات پہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے دوہرہ رہوں اپنے بچوں کے لیے انگوٹھی فقط چاندی ہیرے کی انگوٹھی نہیں ہے سلمان کی حکومت ہے اس انگوٹھی میں وہ چلتی چلتی نبیوں کے پاس سے ہوتی ہوتی آگئی جنابی حاشم کے پاس جنابی حاشم نے دے دی جنابی عبداللہ کو عبداللہ سے ہوتی ہوئی عبدالمطالب سے ہوتی ہوئی جنابی ابو طالب کے پاس آگئی رک جائیے خدایا تو سلمان کی حکومت کسی کافر کو کیوں دے رہا ہے پرور دکھا رہا کیا تجھے نہیں پتا کیا تجھے نہیں پتا کیا تجھے نہیں پتا تجھے نہیں پتا ابو طالب کے پاس آگئی میرا نبی امیر کتنا ہے ابو طالب کے باس آگئی ابو طالب نے سرکار مصطفیٰ کو دی مصطفیٰ نے علی کو دے دی علی اب اللہ کی مرضی ہے نا مرضی ہے نا علی نے وہ انگوٹھی دے دی زکاة میں علی کہتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں زکاة ہوتی مال کا اوپری حصہ اور جس کے غلام کا مال اتنا ہو اس امام کی حکومت کیا ہو مقتل میں بیٹھی رات کو چاند کو دیکھ دیکھ کے سقینہ یہ سوچتی ہے کہ سات دن کے بعد مقتل سج جائے پانی پی کے حسین کو رونے والو مولا تمہیں کبھی کسی گم میں نہ رولائے یقین جانیے اللہ کس دعوے کے ہدایت میرے پاس ہے اس دعوے کی دلیل جیسے خانوادہ تتخیر نے دی ہے اس سے پہلے نہ کوئی دے سکا نہ اس کے بعد کوئی دے سکا تین محرم ہے چار کی شب ہے جتنا وقت ہے جی بھر کے روئیں گے دعا بھی کریں گے میرے لیے مالک نے توفیق دیئے رکھتے صحت و سلام کیسے حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن چلیں وہ یہاں سوائی جائے گا کچھ تو سن چکے ہیں کچھ چہرے نئے ہیں تجدید کرتے ہوئے مسائف کی ہر نے لجام فرس حسین میں ہاں ڈالا امام نے ہر کا چہرہ دیکھا اور آوازی عباس جی آقا ہر کو پانی پلاؤ جی میرے آقا پانی پلائے ہر کو عباس جی میرے آقا ہر کے لشکر کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ جی میرے آقا پلاؤ دیا عباس ہر کا لشکر جن گھوڑوں پہ سوار ہے گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈالو جب یہ سارا معاملہ ہوئے تو امام نے فرمایا ہر یاد رکھ میں ساکھی ایک اوسر کا بیٹا ہوں پانی کا محتاج نہیں ہوں لیکن حل جزاؤ لحسانیں اللہ لحسان کو یاد رکھنا لجام میں ہاتھ تھا اور نے کہا آقا مجھے ہو کر آپ کو کربلا میں اتاروں کہیں نہ جانے دیں امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کاش میں جملہ میں آپ کے دلوں تک پہنچا پاؤں امام نے فرمایا ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے ہر کہنے لگا آقا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تمہیں اسے جواب دیتا لیکن آپ کی والدہ بزرگوار کے بارے میں سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ احترام ہے جو ہر کو دوزخ سے نکال کر علیہ السلام بنا گیا اب یہ دو محرم ہیں سفر کرتے کرتے ساتھ محرم آ گیا جتنی جلدی میں کہہ گیا جتنی جلدی آیا نہیں پانی بند ہو گیا خیمیں اکھاڑ دیئے گئے ٹھیک شب آشور ہے اور یہی ہو رہے کبھی خیمیں کے اندر جاتا ہے کبھی خیمیں کے باہر آتا ہے کبھی سر نیچے کرتا ہے کبھی آسمان کو دیکھتا ہے کبھی تلوار نکالتا ہے سیگر کبھی تلوار نیام میں ڈالتا ہے اس کے لشکر کے صفاحی نے پوچھا سردار تو بڑا جری ہے کیا ہوا کہتا کچھ نہیں مجھ سے گفتگو نہ کرو دل میرا ملول ہے عجیب سی میری کیفیت ہے مجھے ایسے لگتا ہے میں مر جاؤں گا اتنا کہتے کہتے ہور اپنے خیمے میں آیا جملہ ضائع نہ کرنا اس تجابت دعا کا جملہ ہے اتفاق سے چار پانچ سال کی بیٹی ہور کی ساتھ ہے ہور داہل ہوا بیٹی اپنی جگہ بیٹھی رہی ہور نے کہا بیٹا اس سے پہلے جب بھی میں آتا تھا تو مجھے بڑے پیار سے ملتی تھی کب آبا پیار ختم اٹھارہ سال کا بیٹا ہے علی علی ابن ہور کہا علی تُو نے سلام نہیں کیا کہا بابا سلام ختم زوجہ سے کہا تُو نے مجھے پانی تو پوچھا ہے لیکن تیرا چہرہ اتنا متغیر کیوں ہے اس نے کہا پیار عداب عزت ساری اپنی جگہ لیکن تُو ظالم ہے تُو نے بڑا ظلم کیا ہے اور پہلے ہی ملول تھا گھبرا کے بیٹھ گیا کہنے لگا میرا جگر پھٹ رہا ہے میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو میرے لئے دعا کرو میں چاہتا ہوں جو میں جرم کر بیٹھا ہوں اس کی کوئی دعا ایسی نکل آئے کوئی حربا نکل آئے کہ مجھے معافی مل جائے جب یہ کہا نا چار سال کی بیٹی آئی اور گود میں بیٹھی کہا بابا میں تجھے ایک بات بتاؤں کہا جی میری بیٹی بتاؤں کہا بابا دیکھ یہ شام جو ڈھلی ہے نا میں کھیلتے کھیلتے وہ سامنے جو خیمیں ہیں نا جن کا تُو نے پانی بند کروایا ہے بابا میں ان خیموں میں چلی گئی بابا جب میں قریب ہوئی نا بابا وہاں چار سال کی ایک شہزادی ہے بابا اس کا نام سکینہ ہے بابا اس نے کہا چچا ہور کی بیٹی آ میں تجھے اپنی امہ سے ملوا بابا میں اندر گئی بابا ایک مرکزی خیمہ ہے بابا وہاں ایک بی بی ہے بابا اس کا چہرہ بڑا روشن ہے بابا وہ مجھے کہل گی بھائی ہور کی بیٹی تو اس وقت آئی ہے جب مجھ پہ غربت سا گئی ہے بابا میں تجھ سے ناراض اس لئے ہوں بابا وہ مجھے ایک خیمے میں لے گئی بابا وہاں ایک ننہ سا جھولا ہے بابا جھولے میں ایک بچہ ہے بابا اس بچے کے ہونٹ نہیں لے ہے بابا کیا ہوتا اگر اس بچے کا پانی نہ بند کیا جاتا رونے کی روت ہے رونے کی روت ہے مولا ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ازاداران مظلومِ کربلا پھر اٹھا یہی حق ہے یہی حق ہے پھر اٹھا پھر اٹھا علی جی بابا میرے ہاتھ باندھو میری آنکھوں پہ پٹی باندھو بابا کدھر کا ارادہ ہے کہ مجھے مجرم بناو میں غریب سہرہ کا مجرم ہوں سنوں گے پٹی آنکھ بندی ہوئی آنکھوں پہ ہاتھ بندے ہوئے علی ابنہ حر چل رہا ہے حر ساتھ چل رہا ہے سامنے ہیں سید و شہدہ بلا تشبیح امام ایسے کھڑے ہوئے کعباس میرے پاس آجاؤ حبیب میرے پاس آجاؤ عون محمد میرے پاس آؤ اکبر تم بھی آؤ قاسم تم بھی آؤ سب جب آگئے نا کاکا کیا ہوا کہا دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے ہادی ہے ہادی اللہ کا بنائے ہوا ہادی دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے جیسے ہی قریب آئے ہر گر گیا گر کے کہنے لگا میری آنکھوں میں طاقت نہیں میں تجھے دیکھو میں نے ہاتھ اس لیے باندھیے ہیں میں تیرا مجرم ہوں تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھے ماں فرما دے میں نے بڑا جرم کر دیا ہے جب اتنا کہنا شبیر چھکے اور اٹھا کے کہتے ہیں کیسی باتیں کرتا ہے انتا حرفت دنیا والاخرہ تو یہاں بھی ہو رہے تو وہاں بھی ہو رہے گلے لگایا جب بھائی کہا نا تو ابن مظاہر آگے بڑھے اور حبیب کہتے ہیں ہر مبارک ہو ہر تڑب کے کہتا ہے اس عالم ابتداء میں کیسی مبارک کا مبارک اس لیے دے رہا ہوں میں بچپن سے حسین کے ساتھ ہوں مجھے آج تک بھائی نہیں کہا تجھے بھائی کہہ دیا کیسے برداشت کرو گے تو شہزادے آگے بڑھے آوازیں مامو ہمارا سلام کا کون ہے مجھے مامو کہنے والا آوازیں اونو محمد گر گیا اور تڑب کے کہل گا اتنی اجڑ گئی ہے مجرم کو بھائی سنبھلنا میرا نوجوان سنبھلنا سنبھلنے 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 ابھی اکبر کا سینہ ابھی شب آشور ہے اور میں آج سے ہی آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں آپ جہاں کہیں کہ باسی ہیں آزانِ علی اکبر پہ سارے کے سارے آئیں گے مجھے سننے نہیں آئیں گے دنیا کو بتانے آئیں گے اوہ لوگو جب لیلہ کا اکبر مارا گیا شبیر کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہر کو اٹھایا امام کے ساتھ بیٹا ہر ہر میں پرسے کی دعوت سیہ زادہ ہونے کے ناتے دے رہا ہوں گا خطیب ہونے کے ناتے نہیں دے رہا پرسے کی دعوت جو دی ہے یہ سیہ زادہ ہونے کے ناتے دی ہے شکر گزاری کروں گا آپ تمام اہلیں سعداد کے ساتھ ساتھ غیر سعداد کی تمہارا شکریہ تم اپنی بیٹیاں لے کے سعداد کو پرسا دے نہیں آئے ایوانِ حسین والو جملِ خدامِ آلے اب آوالے تمہارا شکریہ کہ تم نے کہا زہرہ ہماری بیٹیوں کا دل دکھتا ہے کہ تُو گھر کے ساتھ متصل دربار میں گئی اور غالی لوٹائی آجا ہماری بیٹیاں پردے حاضر کر کے کہتی ہیں تیری زینب کے اروان ہر بیٹھا امام کے ساتھ مولا 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 یہ جو سہر ہو رہی ہے مولا فیرست کیا ہے مولا علیبی مہدو چار منٹوں پر چلا جاؤں یہ فیرست کیا ہے امام نے فرمایا سب سے پہلے اکبر جائے گا سن لی آپ ہر نے جب سنا نا سب سے پہلے اکبر جائے گا دل پہ ہاتھ رکھا کہ آکا نہیں آکا سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا کہ نہیں ہر ہر نہیں کل کل ہم تیرے مہمان تھے آج دل ہمارا مہمان ہے ہر نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا نہیں آکا ہر نے واسطہ دیا امام نے کہا چل دیکھیں گے وقت آیا علیبنہ ہر کو اجازت ملی اگر آپ جملہ سمجھ گئے تو دعائیں استجابتیں ہیں غریب سیزادے کے لیے بھی دعا کیجئے گا ازادارہ نے مضبع میں کربلا ہر کے بیٹے کو سوار کر رہا امام نے خود ایلڈ گائی علیبنہ ہر چلا گیا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا اس نے جا کے جنگ کی ایک آواز آئی بابا میں گر گیا ہر کے بیٹے کے آوازی بابا میں گر گیا بابا میں گر گیا اب ہر اٹھا اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے اور مقتل کو چل دیا جیسے ہی بیٹے کی لاش پہ پہنچا کیا دیکھتا ہے حسین پہلے سے موجود تھے کہا آقا آپ ہٹ جائیے نا آقا آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں آقا میں بیٹے کو اٹھا لیتا ہوں شپین گہور ضعیف باب جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا ہائے حسین تھوڑی دیر کے بعد اکبر کا لاشا چلا گیا علیبنہ ہر آخر جملے یا ظہرہ یہی حق ہے یہی حق ہے گر یہ بلند کرتے جاؤ جہاں تک جا سکتے ہیں کربلا تک جانا چاہیے یہ گریا اجازت لے کے مقتل میں گیا مقتل میں جا کے جنگ کی آواز آئی آقا حسین میرا سلام آخر جملے میری سکت ہتم ہو گئی اجازت آران مظلومے کربلا ہر گرا امام پہنچے آگوش متحرہ میں ہر کا سر رکھا عجیب جملہ ہے سر رکھا کہا ہر تیرے ماتھے میں جو تیر لگا ہے نکال دو تیرے ماتھے میں جو تیر لگا ہے نکال دو روشن ہو گا آواز آقا حسین یہ مقتل میں کوئی نور اتر رہا ہے مولا بتائیے یہ کون ہے تھکنا نہیں آخر جملے ہیں مولا یہ کون ہے آواز حر میرا نانا محمد آ گیا مولا یہ نور کے ماری کس کی ہے کہا یہ بابا علی نجب سے آ گیا آقا یہ اماری کیسی ہے کہا یہ بقیہ سے حسن آ گیا اب ہر نے کہا آقا یہ کیسی اماری مظلوم نے روکے کہا اور اپنی ٹانگیں سمیٹ لے اور اپنی آنکھیں بند کر لے کہا آقا پہلے ایسا کیوں نہیں کہا کہا پہلے آنے والے عورت ہیں اب میری ماں زہرہ آ گئی ہے آواز آئی ہور زہرہ کا سلام اور تیرا شکریہ تونے میں آئی ہور زہرہ